بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشات مانگٹ اور آج کی ہماری ہٹ سٹوری ہے شاروخ خان سے متعلق شاروخ خان جو بالی وڈ کے بیت آج بادشاہ ہیں اور وہ آج کل اپنے بیٹے آریان خان کی وجہ سے پریشان ہے جن کے خلاف منشات کے حوالے سے کیس بنایا گیا ہے شاروخ خان کے حوالے سے کئی ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جو عوامی دلچسپی کی حامل ہیں ان کا کشمیر سے کیا تعلق ہے ان کا پشاور سے کیا تعلق ہے ان کا حیدراباد سے کی تعلق ہے پھر ان کے والد جو ہے ان کا ابتدائی پیشہ کیا تھا پھر شاروخ خان نے کس طریقے سے ملت کر کے یہ مقام حاصل کیا ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل ادارے نے وہ جاری کی ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں شاروخ خان دو نومبر انیس سو پینسٹھ میں جنم لینے والے شاروخ خان چھپن برس کے ہو چکے ہیں شاروخ خان کا جنم دن دو نومبر انیس سو پینسٹھ کو تاج محمد خان اور لطیف فاطمہ کے گھر ہوا تھا لیکن پہلے پان آج برسوں میں شاروخ خان کی نانی نے ان کی دیکھ بال کی اس دوران وہ پہلے منگلور اور پھر بنگلور میں رہتے رہے شاروخ خان اپنے نانا اور نانی کے ساتھ رہتے تھے ان کے نانا منگلور بندرگاہ کے چیف انجینئر تھے منگلور کے باربر ہاؤس جہاں وہ رہتے تھے آج بھی وہاں سیاہ آتے جاتے ہیں شاروخ کی والدہ کا تعلق حیدر آباد والد کا تعلق پشاور اور دادی کا تعلق کشمیر سے تھا شاروخ خان کی پرورش دلی میں ہوئی انہوں نے دلی کے سینٹ کولمبس سکول سے تعلیم حاصل کی جہاں وہ کھیلوں میں بے حد دلچسپی رکھتے تھے اس کے بعد دلی یونیورسٹی کے ہنس راج کالز سے انہوں نے بی اے اکنومکس کیا اور ایم اے کے لیے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے مشہور کمیونکیشن سینٹر میں داخلہ لیا جہاں سے وہ ڈگری پوری کیے بغیر بمبئی چلے گئے شاروخ خان تھیٹر کی معروف شخصیت ہیری جان کے ساتھ کام کرتے تھے ہیری جان نے ان سے ایک بار ایک ٹی وی ڈرامے کے آ آنسر کا کردار حاصل ہوا حالانکہ ہیری جان شروعات میں ان کے گلوکاری سے کافی متاثر تھے شاروخ خان پندرہ برس کے تھے جب ان کے والد سرطان کی بیماری کی وجہ سے اس دنیا سے چل بسے ان کے والد پیشے سے وکیل تھے اور انڈیا کی ازادی کی جدوجہد میں شامل تھے وہ جب چودہ پندرہ برس کے تھے تو جنگ ازادی کے دوران جیل گئے بعد میں انہوں نے مولانا ابوالکلام ازاد کے خلاف انتخاب بھی لڑا لیکن وہ ہار گئے انہوں نے متعدد بزنس کرنے کی کوش کی لیکن کام یاد نہ ہو سکے شاروخ خان کا دلی میں واقعی نیشنل اکیڈمی آف ڈراما این ایس ڈی کے ساتھ قریبی رشتہ رہا ان کے والد انیس سو چھتر تک وہاں کینٹین چلاتے تھے اس وقت شاروخ خان اپنے والد کے ساتھ وہاں جایا کرتے تھے وہاں وہ مشہور اداکار جیسے رونی ہٹنگری سریخہ سیکری رگویر یادو راج ببر کو اداکاری کرتے ہوئے دیکھتے تھے وہ انڈیا کی مشہور تھیٹر شخصیت ابراہیم القاضی کے ساتھ وقت گزارتے تھے اور سورج کا ساتھوں گھوڑا جیسے ڈراموں کی ریہرسل ہوتے دیکھتے تھے اور وہاں سے انہیں سینما سے محبت ہو گئی شاروخ خان کی پہلی تنخواہ پچاس روپے تھی جو انہوں نے پنکج اداس کے موسیقی کے پروگرام کے دوران کام کر کے کمائے تھے ان پچاس روپوں سے وہ ٹرین کے ذریعے آگرہ گئے دلی میں لیکٹونن نے انیس اٹھاسی میں انہیں دل دریا سیریل میں کام کرنے کا موقع دیا ان کی شرط تھی کہ اس کردار کے لیے ش مالنے کے ان کا پہلا ٹی وی سیریل فوجی تھا جو انیس سو نانوے میں کرنر کپور کی ہدایت میں بنا تھا کرنر کپور نے اس سیریل کے آڈیشن کے دوران بعض لڑکوں کو دوڑا کر دیکھا صرف چند لڑکے ہی واپس لوٹے اور ان میں ایک شاروخ خان بھی تھے اس کے بعد کرنر کپور نے شاروخ خان کو بھی فوجی میں اداکاری کا موقع دیا شاروخ خان جب چھوٹے تھے تو ان کی خواہش تھی کہ وہ فوج میں جائیں انہوں نے کلکتہ کے آرمی سکول میں داخلہ بھی لیا تھا لیکن ان کی والدہ اس کے لیے راضی نہ ہو سکیں شاروخ خان اور سکول ان کے چار دوستوں کے مشہور گینگ تھے جنہیں وہ سی گینگ کہتے تھے باقی کے نام پی ال وو گینگ سردار گینگ وغیرہ تھے بعد میں انہوں نے ایک ایسا ہی کردار جوش فلم میں ادا کیا جس میں وہ ایک گینگ کا حصہ تھے سکول کے دنوں میں ایک ڈانس پارٹی کے دوران ایک فوجی کی بیٹی گوری چھبا سے ان کی ملاقات ہوئی ایک بار جب گوری اپنے دوستوں کے ساتھ چھٹیاں منانے بمبئی گئی تو شاروخ خان بھی وہاں پہنچ گئے انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنے بڑے شہر میں انہیں تلاش کرنے کہاں جائیں گے شاروخ خان کو یہ معلوم تھا کہ گوری کو تہرہ کی پسند ہے تو وہ بمبئی کے سبی ساحلوں پر انہیں ڈونٹتے تھے کچھ دید بعد ان کی کوششیں رنگ لے آئیں اور انہیں نے ایک ساحل پر تلاش کر لیا اس دوران رات وہ ریلوے سٹیشن پر گزارتے تھے دونوں کی دوستی محبت میں بدلی اور پچیس اکتوبر انیس سو کانوے کو دونوں کی شادی ہو گئی شاروخ خان کو آج بھی یاد ہے کہ گوری سے ان کی ملاقات نو ستمبر انیس سو چوراسی کو ہوئی تھی اور اسی دن ان کو ڈرائیونگ لیسنس بھی ملا تھا واگلے کی دنیا دوسرا کیول جیسے ڈراما سیریز میں کام کرنے کے بعد شاروخ کو رینوکا شہانے کے ساتھ ٹی وی سیریل سرکس میں کام کرنے کا موقع ملا اس دوران ان کی والدہ بہت بیمار تھی اور انہیں دلی کے بترہ ہستال میں داخل کرایا گیا تھا اس وقت شاروخ خان نے اپنی والدہ کو سرکس سیریل کی ایک قسط دکھانے کے لیے خصوصی اجازت لی لیکن وہ اس قدر بیمار تھی کہ وہ شاروخ کو پہچان بھی نہ سکیں اپریل انیس سو کانوے میں ان کی وفات ہو گئی شاروخ خان اپنی والدہ کی موت دکھ کو بلانے کے لیے ایک سال کے لیے بمبئی آئے تھے اور پھر کبھی واپس نہیں گئے شاروخ خان نے انیس سو کانوے میں منی کول کی ٹیلی فلم فلم ایڈیٹ میں منفی کردار ادا کیا لیکن پہلی بار پردیش کشن اور ارندنی رائے کی فلم ان وچ اینی گفز اٹ دوز ونس کے لیے کیمرے کا سامنا کیا تام فلم میں ان کے کردار کو بہت مختصر کر دیا گیا انیس سو کانوے میں انہوں نے اپنی پہلی فلم دل آشنا ہے سائن کی لیکن جس فلم میں وہ بطورے ہیرو عام کردار میں تھے وہ دیوانہ تھی جو پچیس جون انیس سو بانوے کو ریلیز ہوئی راہل نام تو سنائی ہوگا ڈر دل تو پاگل ہے کچھ کچھ ہوتا ہے زمانہ دیوانہ یس باس کبھی خوشی کبھی غم چنہی ایکسپریس وہ فلمیں ہیں جن میں شاہ روخ خان کا نام راہل تھا کل نو فلموں میں انہوں نے راہل نام کے نوجوان کا کردار ادا کیا ہے راج نام بھی شاہ روخ خان کو عزیز رہا ہے راجو ڈی ٹی ال جے بادشاہ محبتیں حراب نے بنا دی جوڑی میں وہ راج کا کردار ادا کر چکے ہیں بڑے پردے پر شاہ روخ خان نے کئی ایسے کردار ادا کیے ہیں جو آخر میں مر جاتا ہے بازیگار ڈر انجام دل سے رام جانے کرن ارجن میں تو ان کا کردار دوبارہ جنم لیتا ہے شاہ روخ کڑی میند کے لیے جانے جاتے ہیں وہ صرف چار پانچ گھنٹے سوتے ہیں ان کا ایک مشہور کال ہے کہ سونا زندگی کو ضائع کرنا ہے شاہ روخ اپنی بیٹی کے لیے کتاب لکھ رہے ہیں جس میں وہ انہیں اداکاری کے بارے میں اپنا نکتہ نظر پیش کریں گے شاہ روخ خان کی خواہش ہے کہ ان کی بیٹی اداکاری میں قدم رکھیں بیوی اور بچوں کے علاوہ شاہ روخ خان اپنی بڑی بہن لالا رخ کے ساتھ رہتے ہیں ان کی بہن نے ایم اے اور ایل ایل بی کی تعلیم حاصل کی ہے دلوالے دنہلیاں لے جائیں گی کہانی سنتے وقت زیادہ تار عملے کا لگاتا تھا کہ شاہ روخ خان اس فلم میں کام کرنے سے انکار کر دیں گے وہ صحیف علی خان کو سائن کرنے کا سوچ رہے تھے اس وقت شاہ روخ ایک رومانٹک ہیرو کا کردار نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے ہاں کہی اور فلم میں ایکشن اور لڑائی کے مناظر بھی شامل کروائے دلوالے دنہلیاں لے جائیں گی کہ شوٹنگ کھیتوں میں ہوئی تھی جب کسانوں نے شوٹنگ کی مخالفت کی تو شاہ روخ خان نے خاص ہریانوی لہجے میں انہیں منایا اس کے بعد توجہ دیکھا تو یہ جانا سنم کی شوٹنگ ہوئی شاہ روخ خان نے فلم جوش میں اپن بولا کا گانا بھی گایا ہے شاہ روخ خان کو گلکاری کا شوق بھی ہے جوانی میں شاہ روخ خان اداکار کمار گروہ سے ملنا چاہتے تھے کیونکہ ان کے خیال میں وہ کمار گروہ کی طرح لگتے تھے شاہ روخ خان کا فوجی کے دوران پہلی بار اپنے مداؤں سے سامنا ہوا ایک بار وہ دلی کے پانچشل پارک علاقے میں تری ویلر میں بیٹھے جا رہے تھے جب دو خواتین نے وہ دیکھو ابی مینو رائے چلانا شروع کیا فوجی سیریل میں ان کے کردار کا نام ابی مینو ہی تھا شاہ روخ خان کا تعلق پشاور سے بھی ہے وہ انیس سو اٹھتر کے دوران وہاں گئے تھے انٹرنیشنل خبر سادارے کو دیئے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ان کی کزن نور جان نے بتایا تھا کہ وہ وہاں جا کر بہت خوش ہوئے تھے کیونکہ وہ پہلی بار اپنے والد کے خاندان سے ملے تھے ایڈیا میں صرف ان کے والد کے رشتہ دار رہتے ہیں شاہ روخ خان ہر برز دیوالی کے موقع پر رام کی زندگی کی کہانی پر مبنی مشہور ناٹک رام لالا میں بھی کام کر چکے ہیں رام لالا میں اداکاری کرتے وقت وقفے کے دوران وہ اردو شاعری سنایا کرتے تھے انہوں کے طور پر انہیں ایک روپاہ ملا کرتا تھا اپنے مداہوں سے بچنے کے لیے شاہ روخ خان کو ایک بار گاڑی کی ڈکی میں چھک کر بھی سفر کرنا پڑا تھا لاس انجلس میں ایک سٹیش شو کے دوران جب میڈونا وہ شو دیکھنے پہنچی تو شاہ روخ خان اپنے ڈانس کے سٹیپس بھول گئے تھے ہالی وڑ کی کامیڈی فلم آمر سلمان خان شاہ روخ ہے جس میں آمر سلمان اور شاہ روخ خان کے ڈپلیکیٹ اداکاروں نے کام کیا ہے شاہ روخ آمر اور صحیف علی خان نے 1993 میں فلم پہلا نشہ میں ایک ساتھ کام کیا اور مخصر کردار ادا کیا بنگلور میں جب شاہ روخ خان اپنے نانا نانی کے ساتھ رہتے تھے اس وقت اداکار محمود ان کے پڑوسی تھے شاہ روخ کو آج بھی کھلونوں کا بہت شوق ہے شاہ روخ کے والد گھر میں ہند کو زبان بولا کرتے تھے سکول کے دنوں شاہ روخ کے ہندی بہت کمزور تھی ایک بار جب انہوں نے امتحان میں سو میں سے سو نمبر ملے تو ان کی والدہ انہیں دیوارند کی فلم جوشیلہ دکھانے لے گئی تھی ایک ٹی وی شو میں شاہ روخ خان نے بتایا تھا کہ پدائش کے بعد انہوں نے جو پہلا لفظ بولا تھا وہ چمپا تھا یہ ان کی پڑوس میں رہنے والی خاتون کا نام تھا شاہ روخ کو ان کی پدائش پر چاندی کا ٹپ توفے میں ملا تھا شاہ روخ کے ٹویٹر میں ٹالیس ملین سے زیادہ فالوارز ہیں شاہ روخ کو فلموں میں گھر سواری اور بوسا لینے والے مناظر سے ڈر لگتا ہے شاہ روخ کے والد اور بہن گھر سواری کرتے تھے دونوں بیان بھائیوں کے نام ان کے والد کے گھوڑے کے نام پر رکھے گئے ہیں انیس سو اٹھانوے میں زی سین ایوارڈز کے لیے بہترین اداکار کے طور پر منتخب ہونے کے بعد انہوں نے سلمان خان کو سٹیج پر بلایا اور ان کی جانب سے سب کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ سلمان کو لگتا ہے کہ سارے ایوارڈ شاہ روخ خان کو ہی ملنے والے ہیں شاہ روخ خان بالی وڈ کے پہلے اداکار ہیں جنہیں ملیشیا میں داتک یعنی اعلی شہری کا ایوارڈ دیا گیا دوہزار چودہ میں نے فرانس کا اعلی شہری کا ایوارڈ دیا گیا دوہزار پانچ میں انڈیا کا اعلی شہری ازاد پدرم چھری ملا یونیورسٹری آف ایڈیمبرہ نے انہیں ازازی ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی دی ہے دوہزار چار میں شاہ روخ خان ٹائم میکزین کے قبر پر نظر آتے تھے فوریبز میکزین نے شاہ روخ خان کو دنیا کے دس سب سے زیادہ کمائی کرنے والے اداکاروں کی فیرست میں آٹھ میں نمبر پر رکھا تھا امیتاب بچن کے بعد شاہ روخ خان نے کون بنے گا کروڑ پتی پروگرام کی میزبانی بھی کی شاہ روخ خان نے بچوں کے پروگرام کیا آپ پانچویں پاس سے تیز ہیں کی میزبانی بھی کی ہے شاہ روخ خان نے اپنے بیٹے آریان خان کے کہنے پر فلم راون میں کام کیا تھا اس فلم کو موجودہ دور میں بالی ووڈ کی پہلی سپر ہیرو فلم کہا جا سکتا ہے جی تو ناظرین یہ بالی ووڈ کنگ جناب شاہ روخ خان کی مختصر بائیو گرافی تھی یا ان کی زندگی کے حوالے سے واقعات تھے جو ایک انٹرنیشنل خبر سہدارے نے جاری کی ہیں تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی اپنے ناظرین کو اس حوالے سے اگاہ کر دیں تو یہ مختصر واقعات تھے جو آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ